جو استعمال شدہ سمال جو تھا اس کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی اور دوسری جو بڑی کاروائی کی گئی ہے اس میں 20 لاکھ روی مالیت کے 12500 کلوگرام چینی جو ہے بلوچستان کے ذریعے اس مغل کوشش کو بھی ناکام بنایا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور اب معیشت کے بات کریں تو وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ای سی سی کے شہمن مقرر نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اس سے قبل ای سی سی کے شہمن وزیراعظم شہباز شریف خود تھے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے ای سی سی کی تشکیلیں نو کر دی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق تجارت تبنائی پٹرولیم اقتصادی امور اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزرہ کمیٹی ارکان ہوں گے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ای سی سی کے شہمن مقرر کر دی گئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس سے قبل ای سی سی کے شہمن وزیراعظم شہباز شریف خود تھے وزیراعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے ای سی سی کی تشکیلیں نو کر دی بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کا سنجید کی سے جائزہ لے رہی ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت جاتے جاتے معاشی سرنگیں بچھا کر گئی ہے دنیا میں چوبیس وے معیشت کو ستالس وی معیشت بنا کر جانے والوں نے پاکستان کا بیڑا غر کیا الیکشن میں دھانلی سے متعلق ڈونل لو کا بیان نیا نہیں اگر دھانلی ہوئی تو کیا خیبر وقتون خواہ میں پی ٹی آئی کا منڈٹ بھی جالی ہے امریکی صفیر بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو فیصلہ عدالت کرے گی حکومت نہیں برطانوی وزیر خارجہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے پی سی بی نے موجودہ سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان بھی آج متوقع ہے ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ نئی سیلیکشن کمیٹی ٹیم کے انتخاب کے لیے میرٹ پر آزادانہ فیصلے کرے گی چیرمنٹ پی سی بی موسی نقفی این ایکشن سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ نئی سیلیکشن کمیٹی کے میرٹ پر تحسلے سب کے سامنے ہوں گے ذرائع کے مطابق نئی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ باب ریاض ہی ہوں گے جبکہ سابق کپتان ادھر علی اور سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے دوسری جانب چیرمنٹ پی سی بی سید موسی نقفی دو پہر دو بجے قضافی سٹیڈیم میں پریس کامفنس کریں گے جس میں نئی سیلیکشن کمیٹی کا باقایتہ اعلان بھی متوقع ہے نوزرین کے خلاف فٹنس کیم کے لیے کھڑالیوں کا اعلان نئی سیلیکشن کمیٹی کا پہلا سائنمنٹ ہوگا پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ پاکستان یوم پاکستان پریٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی سعودی شہزادے کی وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات پاک سعودیہ تعلقات مزید بڑھانے پر تباہ تخیار سعودی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے بھی ملاقات کی دونوں ملکوں کے درمیان دفاع شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دینے پر بات چیت کی گئی شہزادہ خالد بن سلمان نے دورہ پاکستان کی دعوت دینے پر پاکستانی قیادت کا شکریہ آدھا کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو پاکستان کے سب سے بڑے عزاز نشان پاکستان سے نوازا پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ پاکستان جو میں پاکستان پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی سعودی شہزادہ کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات پاک سعودیہ تعلقات مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے بھی ملاقات کی دونوں ملکوں کے درمیان دفاع شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دینے پر بات چیت کی گئی خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے لیے کسٹمز کراچی کا سمگلنگ کے خلاف فریک ڈاؤن مختلف کاربائیوں میں آٹھ کروڑ مالیت کی اشیاء قبضے میں لے لی ٹرینی مزر سہت چھالیا انڈین گھٹکا پلاسٹک دانا زفت کر لیا کراچی میں تحال منافع خوروں کی منمانیہ جاری سرکاری نرخ پسپش ڈال کر پھلوں کو اپنی ہی قیمتوں پر فروغ کیا جا رہا ہے اور چک جھمرہ میں دیرینہ رنجش پر دو گروپوں میں تصادم اسلحی کی نمائش سے علاقے میں قوف و حراس ڈنڈے سوٹو کے وار سے تین افراد زخنی اہم خبر شامل کریں گے دہشت گردوں کے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کے ثبوت سامنے آگئے ہیں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ویڈیوز منظر عام پر آگئی ہیں تحریک طالبان افغانستان کا سرغنہ دہشت گردوں کو پاکستانی پوسٹوں پر حملے کی ہدایات دے رہا ہے ویڈیو میں ٹی ٹی اے کا سرغنہ شایہیا حافظ گل بہادر دہشت گردوں کو ہدایات دے رہا ہے ویڈیو میں ٹی ٹی اے کمانڈر دہشت گردوں کو بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی کا اظہار کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال عالمی معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے دہشت گردوں کے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کے ثبوت سامنے آگئے ہیں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی پورسز پر حملوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی تحریک طالبان افغانستان کا سرغنہ دہشت گردوں کو پاکستانی پوسٹو پر حملے کی ہدایت دے رہا ہے ویڈیو میں ٹی ٹی اے کا سرغنہ یہیہ حافظ گل بہادر دہشت گردوں کو ہدایت دے رہا ہے ویڈیو میں ٹی ٹی اے کمانڈر دہشت گردوں کو بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جوا سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے خلاف حملوں میں ملاوث ہیں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال عالمی معاہدوں کی کھلن کھلا خلاف ورزی ہے دہشت گردوں کے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کے ثبوت سامنے آگئے ہیں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات اور بات کریں گے دفاعی تجزیاکار برگیڈیا ریٹائر راشد ولی صاحب ہمائیست موجود ہیں ان سے راشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے پرعظم ہے اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ افغانستان کے سرزمین پر ہو گیا ہے ویڈیو بھی منظر عام پر سامنے آگئی ہے تو کیا کہیں گے آپ اس پر یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا جب پاکستان کے خلاف وہ سولہ مارچ کو حملہ ہوا ٹی ٹی پی کا اور ہم نے ریٹائلیٹری سٹائکس کی آفیس گل بہادر کے جو کیمپس تھے ہوسٹ میں اور پاکستان میں اس کے بعد اس کی توقع تھی کیونکہ ان کے جو روابط ہیں فان انٹرم گورنمنٹ کے ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ دھگے چھپے نہیں ہیں بارہا ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے جو خطے کے لیے ایک بہت بڑے ایک خطے کی صورت میں اگر رہا ہے مگر وہ اس سے وہ سر پہ نظر کرتے ہیں کیونکہ ان کی وہ پرانی ایڈلوجیکل افیلیشنز ہیں جس کے بجائے سے ان کو اس سے کوئی تاروز نہیں کرتے اب ہمیں چاہیے کہ ہم الیٹ رہیں اور اس کو ریجنل ممالک ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں دنیا کے سامنے یہ موضوع رکھیں اور یہ بتائیں کہ اب فانستان کس کا ایک ایک ایکشتر دردی کے آماجگیاں بانتا جا رہا ہے وہاں انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ سوہاتی روابط تیز کیے جائیں ہائیس پاسیبل نیول پہ ان کو ایکشتر دیا جائیں اور اپنا آن سپورٹ ریزسٹنس کیار رکھی جائے انگر کوئی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو ان کے دانت کٹے کیے جائیں راجی صاحب یہ گھناونی منظوب مندی جو کی جارہی ہے اس کے خلاف پاکستان کیسے ایکشن لے گا اور افغان حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں افغان حکومت کا رول اگر وہ چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں کیونکہ ان کی ویجلنس ہے اگر ان میں بل ہوگی تو وہ اس چیز کو روک سکیں گے اگر اس میں بل نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ معاملہ ایسے نہیں روکے گا پاکستان کو خود جو دفاعی تنسیبات ہیں چیک پوسٹ ہیں بارڈر ہیں ان کا جو بارڈر کنٹرول کا میکنزم ہے اس کو سٹینسل کرنا ہوگا اور اپنا جو تیار رہنا ہوگا اس قسم کا حملہ ہوا تو اس کو قرار واقعی رسپانس ملا گئی افغان حکومت کیوں ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر باری ہے کیونکہ پہلے بھی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد افغان شہریوں کو بھی واپس بھیجا گیا پاکستان سے اس کے باوجود یہ دہشتگردی کی منصوبہ بندیاں سامنے آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ افغان حکومت انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے کی ویل نہیں ہے کیونکہ اگر وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ان کو ایڈیلوجیکل اپیلیشن ہے تحریک تالبان پاکستان وہ ان کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑے ہیں امریکنوں کے خلاف آپ ہماری بدد کریں یہ ان کی ایک دیسٹورٹیڈ تینکنگ ہے جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایڈیلوجیکل کنزمن ہیں تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے جی یہ ایک میڈیول سوچ ہے جو پوری دنیا بھی اس کا پتہ ہے پارنٹرم گورنمنٹ کی جو یہ ایک سوچ ہے جو کرونے وستہ کے زمانے کی سوچ ہے جو ویمن ایڈیوکیشن کے بارے میں بھی ہے اور باقی جو انکلوسیوٹی ہے گورنمنٹ میں اس کے بارے میں بھی وہ یہ رائے لگتے ہیں تو وہ اس قسم کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پھر منتج ہوتی ہے بہت ایک ڈیفکلٹ آؤٹکم ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو دائش وہ بھی سفرانستان میں ایکٹیف تھے اور ظاہر ہے ان کو سپیس ملی تو وہ گئے اور اگر اس کو وہ کنٹرول کر پا رہے ہیں سفران انٹرم گورنمنٹ والے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جیسے ایکٹرز کو کنٹرول نہ کر پا رہے ہیں تو یہ اب دیکھنا ہے کیونکہ ریشیا میں بھی جو دائش کا اٹیک ہوا ہے اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں افغانستان کو یہ خود سوچنا ہوگا کہ ابھی ہم دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظر میں آگے ہیں اور اس کا نتیجہ کوئی ان کی حق میں اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو دہشت کر دی ہو رہی ہے اس کے بھی تانے بانے افغانستان سے ہی جا کر مل رہے ہیں تو اب کیا ایکشنز لیا جاتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود تھے برگیڈیا ڈیٹائر راست موسم کی صورتحال شامل کریں تو لہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار مختلف ازلا میں گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے آج مزید بارش کی بھی پیش کوئی کی گئی ہے لہور میں صوب صویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا جاتی سردی کو بریک لگ گئی صوبائی دار الحکومت میں سیری کے وقت ہونے والی بارش نے روزہ تھنڈا کر دیا شہر کا درجہ حرارت گر گیا دوسری جانے پنجاب کے دیگر ازلا میں بھی خوب بادل برسے ملتان اور ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں جبکہ وستی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارش ہوئی جس سے گرمی کی شدت تو کم ہوئی اتہام گندم کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ادھر کراچی میں بھی بادلوں کا راج ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے لاہور کے جلانی پارک پھولوں کی نمائش کا انقاط کیا گیا ہے جشن بہارہ فیسٹیول میں ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت پھولوں کی محک نے سما باندیا مزید جانتے اپنے نمائندے حافظ محبوب علی سے جی محبوب علی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ماہ سیام میں جلانی پارک میں جشن بہارہ کے حوالے سے پھولوں کی نمائش کا انقاط کیا گیا ہے جہاں پر سینکرو کی تعداد میں جو ہے وہ پھول رکھے گئے ہیں مختلف انواہ کے جنہوں نے جو ہے وہ جلانی پارک میں سما باندیا ہے خوبصورت محول جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے میرا کیمرمن ہمار دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ خوبصورت پھول جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں مختلف انواہ کے جو پھول ہے مختلف اقسام کے جو یہاں پر نظر آ جن میں خاص طور پر بات کی جائے سفید کلر سرخ کل اس کے علاوہ جو ہے وہ پنک کلر اور جو مختلف انواہ کے جو پھول ہے وہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ سما باندیا ہے نمائج جو ہے وہ عید تک جو ہے وہ یہاں پر جاری رہے گی اس حوالے سے جو ہے لوگ رات کے مختلف انواہ وقت جو ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں دن میں بھی جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کیوں نہ کہ پھول جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور کے لئے جو ہے وہ جلانی پارک میں جشنے بھارہ فیسٹیول کے حوالے سے جو ہے پھولوں کی جو ایک سرام جو ہے وہ یہاں پر نمائج کے لئے لگائی گئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ شام کے اوقات میں دیکھنے کے لئے بھی آتے ہیں آج اتوار ہے گدشتہ رات ہونے والی تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ موسم کافی زیادہ سخانہ ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ سردی کی شدل میں کچھ مزید حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے لیکن محکمہ موسمیت کے مطابق جو ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ لاہور میں مزید بارش کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں جنانی پارک میں اوہ اس پھولوں کی خوبصورت نمائش کو بھی انجوائے کرے اور موسم کو بھی تو اس حوالے سے جنانی پارک کی انتظامیہ کی جنانی سے جو ہے وہ ایت تک یہ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ مختلف اقسام کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں پھول جو ہے وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں حافظ مہبوب علی بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے